یہاں بھی ایک جرسہ ہوا جرسہ تھا شیعہ مسائل پر شیعہ مسائل لیکن سب سے بڑا مسئلہ خود میں تھا وہاں سارا سارا سب سے بڑا مسئلہ میں تھا اور سب سے بڑی پرابلم میں تھا کیونکہ جو آئے ہوں میں ایک خلال تقریر کر رہا تھا نشیعہ مسائل نشیرہ پرابلم سب سے بڑی پرابلم اگر ان کے لئے کوئی ہے اس کا نام ہے قلب جوال لہذا ساری تقریریں میرے ان خلاف ہیں اور اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوا جو حضرات وہاں پر موجود تھے بہت سے غلط فہمی میں آئے تھے جو غلط فہمی میں آئے تھے ان کے لئے میں بات کر رہا ہوں اور جو لفافے کی لالت میں آئے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو غلط فہمی میں آئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اس جلسے میں شریک ہوا ہے وہ امام زمانہ کو جواب دے اس لیے جواب دے ہے کہ پورا گینگ جو اس کو چلا رہا ہے وہ سب اخباری ہیں ملنگی ہیں سیرازی کی طرف پورا گینگ چلا رہا ہے اس کو پورا گینگ جو اس کو چلا رہا ہے وہ سیرازیت کی تبلیغ ہو رہی ہے اس کے لئے یہ اخباریت تبلیغ ہو رہی ہے اور اس کے جو سر میں سروہ ہیں وہ لندر میں جو ملنگیوں کے جلسہ ہوتا ہے تو مہمان خصوصی یہاں سے بن کے جاتے ہیں اور وہ بھی پوسٹر میں تو سیروں کی موجود ہیں کوئی اضام مسجد نہیں لگایا جاتے تھا جی پر کوئی اضام سب کے ثبوت موجود ہیں جو ملنگیوں کے جلسہ ہوتا ہے وہاں لندر میں وہ یہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس میں ان کی تصفیر ہوتی ہے مہمان خصوصی کے طور پر تو جن حضرات شرکت کی نادامی مولانا سمجھی میں انہیں نے اخباریت کو تقویت پہنچائی ہے انہیں نے ملنگیت کو تقویت پہنچائی ہے انہیں نے آیت اللہ خام نہیں آیت اللہ سیستاری کے دشمنوں کو تقویت پہنچائی ہے لہذا وہ اسے قرار کسی اختیار کر رہی تھے جو صرف و صرف قوم پھوٹ ڈالنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اور میں نے نہیں شہایا یہ موضوع لگے مجبورا چونکہ سارے میری اخلاف تقریر ہوئی لہذا مجھے مجبورا کہنا پڑا ہے کہ کسی مولینی کی حمد جو نہیں وہاں پوچھنے کے لیے کہ تم نے شیعوں کے مسائل کے لیے جزتہ بلایا ہے یہ بتاؤ شیعہ کارج میں کتنے شیعوں کو نوکری تم نے دی ہے پوچھا کسی مولینی نے لفافتوں دے لیے یہ بھی پوچھا سنا بڑے صحت من لفافت ہے لفافت سب تو نہیں کہہ رہا ہو بات تو نادانی منا سمجھی میں آگئے تھے لیکن مولینی نے پوچھا کہ جو شیعہ کارج بنا ہے جو شیعوں کے لیے بنا ہے تم نے تیس سال کے اندر کتنے شیعوں کو نوکری دی ہے شیعوں کو نکالا گیا ہے نوکری نہیں دی گئی اور تیس سال پہنتیس پہنتیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ لے کر غیروں کو وہاں پر نوکریہ دیں یہ کسی کی حمت نہیں ہو رہی کوئی اخوار والا نہیں لکھنا ہے کوئی مولوی پوچھ نہیں رہا ہے کوئی ذاکر پڑھ نہیں رہا ہے جو کچھ ہے میرے خلاف جو کچھ ہے میرے خلاف جو کچھ ہے میرے خلاف میں نے کہیں بیمانی کی ہو تو بتاؤ میں نے کہیں کسی جہاں گربڑی کیا تو بتاؤ لیکن جہاں ثبوت موجود ہیں سامنے وہاں پہ تمہیں نام لے دی کہ ہمت نہیں ہو رہی تمہاری بہت بڑے حق پرست ہیں بہت سچائی بہت سچا ہوں میں اور سچائی پترہ دار ہوں آج تک ہمت نہیں لکہ پوچھ سکیں کہ کتنے شیوں کو نکالا گیا اور کتنے شیوں کو نوکر کم نے دی ستر اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں دو سال میں جس میں صرف پانچ سیاں ہیں اور پینسد غیر سیاں ہیں اور جو پانچ ہیں بھی وہ بھی رشتدار ہیں تو ایسے منحوظ قائد ہمارے ہو جائے تو اس قوم پر کیا حشر ہوگا کہ جس کے قائد ایسے ہوگی یقیناً قائد بناو جس کو جسائے بنہاو لٹیرے کو بناو جہاں صوفی کلوہ تھا یہاں بھی کوئی صوفی کلوہ ڈھوٹ لو یہاں بھی کوئی صوفی کلوہ ڈھوٹ لو تمہیں اسٹیج پر بہت سے صوفی کلوہ مہنیت تھے ایک تغریر بھی کر رہا تھا صوفی کلوہ لہذا وہاں بھی جھوٹ بنا لو میں نے ہمیشہ کہا کہ نہ میں قائد ہوں نہ میں رہبر ہوں نہ میں لیڈر ہوں میں نے خدمت کا وعدہ کیا تھا جتنی طاقت و قوت ہے اتنی خدمت کرتا ہوں جتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے اتنی خدمت سے معذور ہمت اس سے عذابہ میرے کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو دلچہ قائد بناو جس کو رہبر بناو جس کو دلچہ خلیفہ بناو جس کو دلچہ تم اپنا لیڈر بنا لو میرے کوئی صحت کو کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے